بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سوڑنٹ مائی نمی اس عبدالباسد آج کے لیکچر میں ہم لیسن اللہر 29 کے حوالے سے پڑھیں گے جو کہ ہے What to look for in a تیڈیا گھر میں کیا پلاش کیا جاتا ہے اس لیسن میں بنیادی طور پر تیڈیا گھر کی اہمیت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کیا امپارڈنس ہے چیڈیا گھر کی لوگوں کے لیے چیڈیا گھر دنیانی طور پر بچوں اور جانوروں کو پسند کرنے والے جانوروں سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے انتہائی دنچسٹی کی جگہ ہوئی ہے جہاں بلو جاگر اپنے اس شوق کی تکمیل کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اس شوق کی تکمیل چھوٹے بیمانے پر اپنے گھروں میں کرتے ہیں مختلف قسم کے پالتو جانور اور پرندوں کو پالتا لیکن ظاہری بات ہے وہاں پر چھوٹے بیمانے پر انہی جانوروں انہی پرندوں کو پالا جاتا ہے جو کہ ہامفل نہ ہو انسانوں کے لیے ہاملیس قسم کے جانوروں کو پالا جاتا ہے تمام قسم کے پرندوں جانوروں رکٹائلز کو نہیں پالا جا سکتا کرنے چلیا گھر ایک ایسی جگہ ہے جس پر جہاں پر بڑے بیمانے پر پرندوں جانوروں اور رینے والے جو جانور ہوتے ہیں رکٹائلز ان کو رکھا جاتا ہے اور وہ پرندے جانور رکٹائلز جن کو بہت ارسا مختلف جنگلوں دریاؤں نتیوں اس قسم کی جگہوں پر جا کے انسان جائے ان کا مشاہدہ کرتا ہے ان پرندوں کا ان جانوروں کا اس پرندے والے جانوروں کا چیڑیا گھر ایسی جگہ ہے جہاں پر کہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ پر اکٹھے کر لیا جاتے ہیں لہٰذا ان لوگوں کو جو کہ بہت زیادہ پرجستی رکھتے ہیں اس قسم کے پرندوں میں جانوروں میں ان کو یہ حقہ ملجاتا ہے کہ قریب سے ان جانوروں پرندوں کو دیکھیں اور جانیں اب اس حوالے سے مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ اگر ہے وہ اچھے انداز سے ان جانوروں اور پرندوں کے جو لبا ہے وہ کر سکتے ہیں مسئلہ اچھے گھر ایسی جگہ پرندوں کے جانوروں نے ان ریپلائیس کے حوالے سے ان کی باڈی ٹیکسٹر کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے کہ کون سے جانور جو ہے وہ ان کا سائز کیا ہے کون سے جانور چھوٹے ہیں کون سے درمیانے درجے کے ہیں کون سے بہت بڑے جانور ہیں ان کی رنگت کیا ہے ان کی جسامت کا باڈی ٹیکسٹر جو ہے قریب سے دیکھنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے اسی طرح سے پھر ان جانوروں کی نیچر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کون سے پرندے کون سے جانور کس قسم کی نیچر کے ہیں آیا وہ بہت زیادہ قصدر قسم کے جانور ہیں دوبک کے آرام سے بیٹھنے والے جانور ہیں یا ایگریسیو نیچر رکھنے والے جانور ہیں جو آپ لوگوں پر املاک کرنے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایچر پر وہ چڑھیا کرنے قریب سے ان جانوروں پرندوں کی حوالے سے دیکھنے کو ملتی ہے پھر ان جانوروں پرندوں کی ایٹنگ حیبٹس کو بھی جو ہے وہ جاننے کا موقع ملتا ہے لوگوں کو کہ کون سے جانور کون سے پرندے جو ہے وہ کیا چیز کھاتے ہیں کون سے پرندے ایسے ہیں جو سبسیاں، پھل یا بوسری عام چیزیں جو پاپ کون پر اگر لوگ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں وہ کھالیاں کرتے ہیں کون سے جانور ہیں جو فریش رہے ہیں وہ گوٹس کھایا کرتے ہیں تو یہ اس قسم کی جو ایٹنگ حیبٹس ہیں وہ قریب سے وہاں پر لوگوں کو جانوروں اور پرندوں کی دیکھنے کو ملتی ہیں پھر اس کے علاوہ ان تمام جانوروں اور پرندوں کے بیہیوئرز کو جاننے کا موقع ملتا ہے لوگوں کو کہ یہ اس قسم کا بیہیوئر ہے ان کا کہ فرینڈلی بیہیوئر ہے یعنی وہ لوگوں کے آنے کی وجہ سے ان کے ساتھ بھل مل جاتے ہیں اس کو ان کو اچھا لگتا ہے یا پھر وہ ان کے آنے سے ڈر جائے کرتے ہیں اور اپنے دل کے اندر بجھ جائے کرتے ہیں یا اپنی جو بھی جگہ بنائی تو پیر ایس پریس اس کے اندر چلے جاتے ہیں یا پھر وہ اگریسیو ایڈکیوٹ ان کا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں گھر آ جاتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے چلیا گھر میں ان جانوروں کے حوالے سے اور پرندوں کے حوالے سے قریب سے لوگوں کو دیکھنے اور چاندنے کا موقع ملتا ہے پھر اس حوالے سے اس لیسن میں پروٹیکٹیو کلریشن کی اہمیت کو بتایا گیا کہ کس طرح سے قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے ان چاندنوں پرندوں کو کہ جو اپنی حفاظتی رنگت کی وجہ سے اپنے آپ کو دشمنوں سے بچایا کرتے ہیں یا پھر اس حفاظتی رنگت کی وجہ سے ان کو شکار کرنے کا موقع مل جایا کرتے ہیں تو ان میں بہت سارے جانوروں پرندے ہیں جو اپنے اس پروٹیکٹیو کلریشن کی وجہ سے دشمنوں سے بچ جاتے ہیں جا پھر شکار کو پکڑنے میں مدد فرام کرتی ہے ان کی یہ حفاظتی رنگت مصرمت ہوتا ہے جب یہ سمز پتوں کے انتر بیٹا ہوتا ہے تو شکاری کو مذہر نہیں آتا ہے لہٰذا اس کو موقع ہی نہیں ملتا ہے اس پر دولی چلانے کا یا اس کا شکار کرنے کا اسی طرح کیمیلئر کر کے وہ مختلف قسم کی رنگت تبدیل کر لیتا ہے لہٰذا جب بھی وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو وہ جس بیٹراؤنڈ میں بیٹا ہوتا ہے کلر بیسا ہی چین کر لیتا ہے لہٰذا شکار پتہ نہیں لگتا کہ یہاں پر کچھ چیز بیٹھ لیتا ہے لہٰذا جیسے وہ شکار اس کو قریب پہنچتا ہے تو وہ اس کو شکار کر لیتا ہے اور اپنا نبالہ بنا لیتا ہے اسی طرح سے کیٹو پیلر ہے کہ ایک شروع میں جب کسی بھی جو ہے وہ کودے اشارت کو گھٹے ہو تو اس کو پتہ ہی چلتا ہے لہٰذا وہاں پہ آسانی کے ساتھ یہ مختلف قسم کے اشارات ہیں وہ کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اسی طرح سے گرین وائن سٹیک ہے یہ بھی گرینش بیکگراؤنڈ میں پتوں سبز پتوں کے اندر سبز شاکوں کے اندر کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتا لہٰذا یہ بھی اس طرح سے اس پروٹیکٹیو کلوریشن کے ذریعے مختلف چیزوں کو اپنا شکار بناتا ہے تو یہ وہ پروٹیکٹیو کی فاسطی رنگت ہے جو یا تو دشتروں سے بچاتی ہے یا پھر اپنے افراد حاصل کرنے کا سریعہ جانب بننے میں مدد دے دیتی ہے اسی طرح سے بیسر میں گوارڈ اور سٹیکٹر اور پائیتھن جیسے جو سام ہیں جن کی باڈی جو ہوتی ہے وہ تھپے دا ہوتی ہے پراؤنش قسم کی باڈی ہوتی ہے لہٰذا یہ وہ دکھوں سے گرے ہوئے کشک پتے ہوتے ہیں وہ جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر یہ کنلی ماں پر بیٹھ جاتے ہیں اپنے آپ کو لپیٹھ کے اور پتہ ہی نہیں چلتا یا پتے پڑے ہوئے ہیں یا پتوں کے اوپر کوئی سام ہے لہٰذا جنگل میں جہاں کوئی ہیرن ڈیل یا اینٹلر بارہ سنگھا وہاں سے گزرتے ہیں انوائیں گے ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ پتے سمجھتے ہیں جنوئی کو ان کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں لہٰذا یہ ان کو لپیٹھ لیتے ہیں اور پھر اپنی خوراک بنا لیتے ہیں تو یہ وہ پروٹیکٹیو کلوریشن ہے جس کے ذریعے یا تو جانبر پرندے ہمیں آپ کو بچاتے ہیں یا پھر دوسرے جانبروں اور ہشارہ پرندوں کو اپنا شکار بناتے ہیں بھر اس چیز کو لیسن میں اس حوالے سے جاننے کے لیے کہا بھی گیا ہے کہ آپ وہ چڑھیا گھر کے اندر جو مختلف جانبر پرندے دیکھنے ہیں ایکسپیرمنٹ کریں اس پروٹیکٹیو کلوریشن کی آپ مختلف قسم کے جانبر پرندے کا سکیچ بنا لیں پیج کے اوپر اور پیچھے مختلف جانبر پرندے کے پیچھے بنایا جائے تو پھر اس کو دیکھنے میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے پروٹیکٹیو کلوریشن کا پریکٹیکل ہی اندازہ ہو جائے گا ان لوگوں کو جو اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں پھر اس لیسن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سارے جانبر ایسے ہوتے ہیں جو دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اپنے جسم کے اوپر انتہائی بربودار اپنا ہی فلویڈ چڑھا گیا اپنا فلویڈ اپنے باڈی کو اپر چڑھا گیتے ہیں وہ اتنا گندہ بربودار ان سمیلنگ ہوتا ہے کہ جو بھی اس جانبہ کا شکار ہمانا چاہتے ہیں اس کو بربو کے وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جس میں خاص طور پر فروگ اور سکنک شامل ہیں تو یہ وہ ان فلویڈ درین اپنے باڈی پر چڑھا گیتے ہیں اور پھر جب شیر لہمڑیاں اور اس کے علاوہ سام یا آکس شکرے بغیرہ جب جانبہ لو ان کا جب شکار کرتے ہیں تو اس بدبودار فلویڈ کی وجہ سے وہ پسند ہی نہیں کرتے ہیں تو انتے دھریب آنا یا تو کھانا لہذا وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جیسے جانبہ لوٹیکٹیو کلریشن افادت کرتی ہے جانبہ پرندوں کی تو ان جانبہوں کا ان فلویڈ جو ہے بغبودار لوعاف جو ہے وہ ان کو دوسرے جانبوں سے بچانے میں ان کی مدد کرتا ہے اب چڑھیا گھر کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ وہ سپیشیز وہ جانبہ وہ پرندے جو جن کی نصف ختم ہونے کے قریب ہو اور خطرہ ہو کہ یہ جلد ہی دنیا سے وہ ختم ہو جائے گے یہ کا نام نشان مٹ جائے گے جیسے دائنسوار بغیرہ ہیں تو پھر ایسے جانبہوں کو بچانے کے لیے ان کو ان جبوں سے لا کے چڑھیا گھر میں حفاظت دی جاتی ہے ان کا حیال کیا جاتا ہے تاکہ ان کی نصف باقی رہے اور آگے برورش بارکے رہے اس میں ایک خاص طور پر دیکھیں پاکستان میں جو انڈیجر سپیشیز ہیں ان میں مار مور ہے جو پاکستان کا قومی جانبہ رہے ہیں اسے طرح سلو لیپڈ ہیں گرین ٹرائٹل ہیں انڈس ڈالفن ہیں ٹرینز ہیں سارس اور اپارہ بسٹڈ ہیں یہ بہت جانبہ ہیں جو کہ ان کی سپیشیز کو خطرہ رہا کے اگر ان کو حفاظت نہ دی گئی اس قسم کی چڑھیا گھر کی سیف ٹیس کے اندر تو پھر ان کی سپیشیز کے خطر ہونے کے امکانات ہیں لہٰذا چڑھیا گھر کے ذریعے نصر یہ ہے کہ ان کی نصر کو بچائے جاتا ہے بلکہ لوگوں کو ان نایاب قسم کے جانبروں پرندوں کو دیکھنے کا موقع جانا مفرام کیا جاتا ہے پھر آخر میں یہ بات تہلی ہے اس نحصر میں کہ آپ چڑھیا گھر میں ایک ہی موسم میں نہ جائیں بلکہ سال کے مختلف موسموں میں وزٹ کریں یعنی سمر میں بھی جائیں ونٹر میں بھی جائیں سپرنگ میں بھی جائیں آٹم میں بھی جائیں باکہ آپ کو پتہ چلیں کہ مختلف قسم کے جانبر پرندے جو ہیں وہ سال کے مختلف موسموں میں اس طرح سے بہیو کرتے ہیں ان کی ایٹنگ ایوٹس کیا ہوتی ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ان کی نیچر موسموں کے بدلاؤں کے ساتھ سب کس طرح سے بہتے رہتے ہیں لہٰذا یہ کار میں لازمی جائیں نہ مو کیا جائیں کہ ایک ہی موسم میں نہ جائیں بلکہ تبدیل ہوتے ہوئے موسموں کے ساتھ بھی جائیں گھر کو بھی زم کیا جائیں تاکہ یہ تمام آباد آپ کو اچھی طرح سے جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے تو this was all about this lesson dear student امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیسن کے حوالے سے یہ تمام باتیں سمجھنے آگئی ہوں گی اگر اس کے باوجود کسی قسم کا کوئی پروپلم ہو کوئی کوئی پوششن آپ کے ذہن میں ہو اللہ حافظ